سمندر میں پائی جانے والی عجیب و غریب مچھلیاں نمبر ون ہیمر ہیڈ شارک اس مچھلی کا سر ہتھوڑے کی طرح ہوتا ہے اور اسی لیے اس کا نام ہیمر ہیڈ شارک ہے دیکھنے میں یہ بڑی خطرناک لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خطرناک نہیں ہے اور یہ انسانوں سے ڈرتی بھی ہے یہ صرف سمندر کی چھوٹی مٹھی چیزوں کو کھا کے اپنا پیٹ پالتی ہے نمبر دو باسکنگ شارک اس مچھلی کا موہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور موہ کھلا رہنے کے وجہ سے اس کو کسی چیز کا شکار نہیں کرنا پڑتا بلکہ سمندر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے موہ میں چلی جاتی ہیں اور اس کی کھانے کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے یہ مچھلی بھی اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی گرین لینڈ شارک گرین لینڈ شارک جو ہے یہ گہرے سمندر میں رہتی ہے اور یہ وہاں پہ بھی پہنچ جاتی ہے جہاں پہ دوسری مچھلیاں نہیں پہنچ پاتی اس مچھلی کی خاص بات یہ ہے یہ مچھلی ڈائنو سار سے بھی پرانی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ یہ مچھلی پانچ ہزار سال تک زندہ رہ سکتی ہے آج کے فیکٹ آپ کو کیسے لگے کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا